ستر جو آج میں پاکستان کے حالات میں خاص طور پر اس میں زیادہ تروہ اور دوانوں کے حوالے سے کوئیسن میں آپ سے پہلنا چاہوں گا کہ لوگ فکر جو ہے بڑی اس کو پرموٹ ہو بھی نہیں اور کیا بھی جا رہے ہیں ایک طرف تو ہم نیشنلیزم کی بلکل ڈیک پر جلے جاتے ہیں کہ اسلام مسلمان ان کا جو ہے وہ سیکنٹری چلے جاتے ہیں پرینٹری ہمارا جو ہے وہ لیے آجاتا ہے کہ خلقی مفاظر ہے اس کو ہر طریقے سے اس کو دعاقص دیا جاتا اور اس کو اس کی حفاظت کی جائے اور اس کے لیے اپنے اٹھان مندھن اور اس کے لیے کوئی سب سے بڑی مثالات جائے ہمیں دین مجوانوں کی سوالے سے مقار دے جائے اور سارا جائے اور دور سے طرف ایک بلکل آپوزیم سائنگ ہے کہ اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کیونکہ جسارے حکمران اور جسرین اسٹیبنشمنٹ جسرین مارک ہے جسارے اس میں بوجھ اور سیاستان سارے آجاتا سے آج ہے تابوت کی صفوں میں کھڑے تابوت کے ساتھ یہ ہے وہ وہاں مل کر ان کے جنڈے کو جہاں مورا کر دیں اور وہ تابوت اور اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کے اقلاب اسی طرح کتال کیا جائے جس نے بے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں گوا اور جہاں ملے اور جیسے آج کے دور میں مورا جیسے انہیں مارا جائے اور حق طرقے سے تابوت کو جہاں نقصان ملچانے کی گوشت کی جائے اور اس میں ملکی مقاتل سے پہلے آتا ہے وہ تابوت کی جائے تو یہ دونوں چیزیں جو نوجوانوں کے سامنے آرہی ہیں اور دونوں فگریں سامنے آرہی ہیں اور آج جیسے واقعات اور اس واقعی طور پر نارمل جو سوچ نے سمجھنے والا انسان شغل سا رہتا ہے وہ ہم اس سے کہئے ادھار کیا کریں کہ ہمارا اسلام کی ہمارے لئے سوالے سے آج ہماری مباتل چیسے اسے سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے دل کی بات تو وہ یہ ہے کہ یہ دونوں سوچیں ستی ہیں جذبات پر مبنی ہیں اور رد عمل ان کی بنیاد ہے یہ دیکھ ہوتے ہیں آپ پوزیٹیوی چیزوں کو انیلائز کر کے اس کے بعد اپنے لئے ایک ایکشن کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ ایکشن کسی نے کیا آپ اس کے ری ایکشن میں کچھ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ری ایکشنری ساری صورتیان ہے اب میں ذرا اس اصلی بات کے بعد اگلی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تاوت ہے بلکل صحیح بات ہے اس لئے ورلڈ آرڈر جو ہے سارے اس کے مطی ہیں اور ورلڈ آرڈر تاوت پر مبنی ہیں باقی ان کے ایجنٹ ہیں کارون ہیں وہ پر ویراؤں ہیں نیچے کارون ہیں وہ ان کو ان کا حصہ دے دیتا ہے وہ اپنی دولت جا کے سویڈزلینڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کا آرڈر یہاں پر چلاتے ہیں مسلمان ملکوں میں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن آپ کو ری ایکٹ کیسے کرنا ہے یہ ہے اہم تصورات آپ اسی طرح کریں جیسے حضور نے کیا تھا ٹھیک ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مکی دور بھی تو گزرا ہے پہلے اپنے پیکر ایک حاکی میں جان تو پیدا کر لیں پہلے اپنی اس ری ایکشن کی کیفشت سے نکلیں اپنے فرائز کو پہچانیں پھر اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو اس کے پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے کریں اور وہ پورے کرنے کے بعد اب ہاں پائیں جتنی آپ کے فرص ہے اس کے مطابق سٹریٹیجی بنائیں اگر آپ کے پاس وہ سارے ویپنز آگئے ہیں کہ جو تاغوت کے پاس ہیں آپ دو طرفہ کے تعلیمے جائیں اگر وہ نہیں ہیں تو آج کے دور میں آپ کے سامنے ہیں کہ پبلک پریشر سے آپ کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس وہ بنیادی اخلاقی قوت ہونی چاہیے آئیں لیڈرشپ مہیا کریں قوم کو اور لے کے آئیں اس کے بعد سڑکوں پر میسر میں چینج آگئی اور پھر اس چینج کے پورے پراسس پراسس کو مانیٹر کریں یہ نہیں کہ کوئی آپ کو جناب وہ لولی پاپ دیکھ کے بیلالے آپ کے لیڈرشپ پیسی بالک نظر ہونی چاہیے کہ پھر جب تک آخری گول اچیوڈ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ تحریک چلتی رہے یہ نہیں کہ بھٹو ہوترا جیاء اللہ چاہ گیا اور تحریک تھپ ہوگی وہ آگے چلتی رہے تو پھر دوسری صورت یہ تو اس کا صحیح پریقہ تو یہ نہج ہے رہ گئی یہ بات وہ جو پیٹریوارٹ قسم کے جو محب بے وطن جو لوگ ہیں اس وقت یہ لوگ کافی ایکٹیو ہیں اور ایک قرصے رییکشن کا شکار یہ دیئے کہ جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے یہ ریمن ڈیویس ہے اور یہ ہو گیا ہے اور آپ شیعہ ہے اور فرانہ ہے اس کے مقابلے میں ایک سردام اس ہی نہیں موقف ایکٹیار کے لئے یعنی اتنا اسلامیسٹ معاملہ نہیں ہے جتنا کہ ایک نیشنلسٹ معاملہ ہے تو وہ تو ہمارے سامنے ایک بڑی زندہ مثال ہے سردام اسے بہت بڑا نیشنلسٹ ہے وہ امریکہ کے آگے اس نے گردن نہیں جھکائی اور فانسی چڑھ گیا دوسری مثال کذافی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ ان لوگوں کا معاملہ بھی اتنا جذباتی ہے اتنا جذباتی ہے خیالی گھوڑے اور ان میں سے اکثر اور بیشتر کا معاملہ تو یہ لگتا ہے کہ ہر ایک کے پہلے سے ہی کچھ ایمبیشنز تھے تو یہ جو حالات بنے کچھ مصر میں چینج آگئی کچھ ادھر ادھر آگئی کچھ یہاں پہ بھی بخار ہے تو وہ اس ہوا کے اس لہر پر سوار ہو کر اپنے وہ جو پرانے خواب تھے ارمان ان کو پورا کرنے کی امید لگا کے وہ ایک بالکل ایسا کام کرنے چلے ہیں کہ بالفرض ان کی کال پر اگر لوگ نکل آتے ہیں امید تو نہیں ہے لیکن اگر نکل آئے لوگ تو جب لوگ نکل آتے ہیں نکالنا بہت آسان ہے جیسے بوتل میں سے جن کو نکالنے کیلئے صرف ڈکھنا کھولنا پڑے گئے اس جن کو دوبارہ بوتل میں ڈالنا بڑا مشکل ہوتے ہیں تو جب لوگ نکل آئیں گے تو لوگ ساٹھ سال سے جو ان پر ظلم ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے بدلے لینے شروع کریں گے ایک دفعہ جب لوگوں کو پتہ لگے گئے نا کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے تو یہ تھانے دار اڑ رہے ہوں گے یہ پولیس والے اڑ رہے ہوں گے پھر فوجی اڑنا شروع ہوں گے پھر یہ سیاستدانوں کو پکڑ پکڑ کے گسیٹیں گے جو کبھی کسی یونین کونسل کا نازم رہا ہوگا اس کو بھی پکڑ کے آگ لگائیں گے جیسے ڈاکوں کو آگ لگانا شروع کر دیئے نا لوگوں نے پھر اگلا مرالہ یہ بھی آئے گا کہ ہاں ان کے بچے بیکن ہاؤس میں پڑتے تھے یہ ہیں جنہوں نے ہمارا خون چوسا ہے ان کا گھر جلاؤ ان کو مارو یہ تو ایک حساد عظیم ہے ان کو پھر روکے گا کون وہ زیادہ منت کے روکنے سے رک جائیں گے یا کسی ریٹائیڈ جنر کے کہنے سے رک جائیں گے پھر جو غصہ اس درجہ کو پکڑ پہ پہنچے گا ہے تو وہ تو پھر ہر شے کو جہتے ہو بالا کریں گے یہاں پہ وہ آرگنیزیشن درکار ہوتی ہے جو میں نے کئی دفعہ مثال بھی دی کہ جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو کسی ایسے ہی جوشل صاحبی نے کہہ دیا یوم یوم المرخمہ آج کیمہ کریں گے آج جوانا ان کا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ہم پر جو ظلم کیا تھا اس کو بدلے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیٹرشیٹ تھی آپ نے ان سے جنڈا لے لیا اور کہا یوم یوم المرخمہ آج رہن کرنے کا دینے تو پہلے آپ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تو تیار کر لیں اس کے بغیر اگر آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے لوگ تو آ جائیں گے غصے سے بڑے بیٹھے ہیں لوگ کوئی کرشماتی شخصیت ہو تو لے آئے گی لوگوں کو سڑکوں پر اس کے بعد کنٹرول کوئی نہیں کر سکیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں فساد برپا ہو گیا اور دوسرا میرا دمان یہ ہے کہ یہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہو اور میں آپ کو بتا ہوں کیوں چاہتا ہے ہو بہرین میں ہوا نا تو کیا ہوا وہاں پہ سعودی عرب کی فوجیں داخل ہو گئیں امریکہ نے ایک اعلان کیا سعودی عرب کی فوجوں کے داخل ہونے کے بعد امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو حملہ تصور نہیں کرتے ایک منسٹ بن رہا ہے کہ جب کسی ملک کے اندر اس طرح کی بدعملی ہو جائے تو پڑوسی ملک اپنی فوجیں اگر وہاں پہ داخل کر دے تو وہ حملہ نہیں ہوتا ٹرینڈ سٹ ہو گیا اب اس سے اگلی جو چیز ہوگی وہ کیا ہے کہ لیبیا میں اسی حصول کے تحت نیٹو کی فورسز داخل ہو سکتی ہیں کل آپ کے ملک کے اندر اگر یہ فساد پیدا ہو جاتے ہیں یہی والا جو میں آپ کے سامنے رکھا تو اسی حصول کے تحت انڈین آرمی مشرق سے اور نیٹو فورسز مغرب سے داخل انہیں کا جواز ہوگا کہ نہیں ہوگا اور یہ وہ دس سالوں سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے نیوکس ختم کریں اب یہ لوگ دانستہ جو لوگ بھی پبلک کو بھار رہے ہیں آمادہ کر رہے ہیں اگر یہ لوگ یہ سب کچھ دانستہ کر رہے ہیں تو پھر یہ تو امریکی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ ہے کہ یہ بہت سادھا لو لوگ ہیں انتہائی جذباتی اور بہت سادھا اور یہ ان کے اس عمل سے اس سے زیادہ نقصان پہنچے گا کہ جو دوسرا جو تعود قرار دے کر آلت جنگ میں آگئے ہوئے ہیں ان کے طرزی عمل سے جتنا نقصان ہوا اس سے زیادہ شدید نقصان ان کے اس اقدام سے ہوگا ملک کو کہنے کو محبے وطن لیکن کہتے ہیں نا دان دوست جو زیادہ مسئبت میں ڈال دیتے ہیں تو ان کی حبے وطنی جو ہے وہ وطن کو اس انجام سے دوچار کر دے گی رہ گئے یہ بات کہ اس لیڈرشپ کا ہونا اور آرگنیزیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے میں صرف آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں ایک تو یہ اس سے از خود بادشاہ میں آگئے لیکن سب دنیا جانتی ہے کہ انقلاب فرانس میں آگیا تھا بادشاہوں سے لے کر انہوں نے عوام کو دے دی تھی حکمیت اب اس انقلاب کو اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیوے استبداد ہیں یہ حکمیت عوام کو کام پر منتقل ہو یہ تو عوام جو ہے استبداد کے شکنجے میں کسے گئے یہ کیوں ہوا لوگوں نے اپنے آپ کو شکنجے میں کسوانے کے لیے تو قربانیاں نہیں جی تھی کیوں ہوا لیڈرشپ نہیں تھی ایک فکر تھا لیڈریچر تھا وہ پھیلا لوگوں کے انظر جذبات ابرے انہوں نے آکے ایک کام کر دیا پرانا نظام اکھا کے پھینگ دیا وہاں جو سیانے بیٹھے ہوئے تھے مداری کپٹلسٹ سرمایہ کار انہوں نے پینترہ بدلا ہے انہوں نے کہا جی آقمیت آپ کی ہے اور سرمایہ داروں کی ڈکٹرٹرشپ مسلط ہو گئی کیوں کہ وہ انقلابی ریولوشنری لیڈرشپ کوئی بھی نہیں تھی عوامی انقلاب تھے نا لوگ گلیوں میں تو آپ کیاں بھی جب نہیں ہوگا تو کوئی بڑا مداری آ جائے گا ستتر میں تحریک چلی نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی نو ستارے تھے انہیں خواہد شاید خود بھی پتہ نہیں تھا کہ تحریک مرائل کیا ہوتے ہیں مدارش کیا ہوتے ہیں پہنچانا کہا ہوتا ہے ریکاوٹی کیا ہیں زیاؤلہ کیا پتر پتر تحریک ختم تو وہ جو عوام نے نظام مصطفیٰ کے لئے قربانیاں دی تھی وہ نظام زیاؤلہ حق گیارہ سال جا لیا تو اگر لیڈرشپ نہ ہو اور لیڈرشپ سے میری مرات کوئی ایک فرد نہیں ہے اس فکر و فلسفہ اس نظریے کو گیرائی سے جاننے والوں کی ایک مضبوط جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لئے قرآن مجید نے اکیلے نہیں بیان کیا محمد الرسول اللہ والذین معاہو ان سب کے اندر وہ نظریہ اتنا گہرہ اتر گیا ہیں آتس میں نرمخو ہیں کفار کے لئے شدید تریں تو یہ جاننا ہے کہ کہاں سے ہمیں ذکر پہنچائے جائے گی کہاں سے فتنہ اٹھے گا کہاں کہاں جو ہے وہ پمبہ دینا ہے سراخ بند کرنے ہیں یہ جاننے والی ایک مکمل تین درکار ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ایک تنظیم چاہیے باشعور لوگوں کی علوالباد کی قوم یاک علوم کی حلول علم لوگوں کی تنظیم ہو مضبوط جو خود ارگنائز اور ڈسپینڈ ہو جب وہ لوگوں کو لے کے آئے گی دو کام کرے گی ایک فساد عام نہیں انہیں دے گی کنٹرول لوگ ہیں اور دوسرا یہ کہ ریولویشن کو اس کی مقام تک پہنچائے گی یہ نہیں کہ بیچ میں کوئی اور اچھک کے لے جائے تو ابھی جو کچھ یہ نعرے لگ رہے ہیں یہ تو بس کچھ لوگوں کی لیڈری کی خواہش ہے جس کے لیے انہیں اس وقت حالات درہ سازگار نظر آئے ہیں تو انہوں نے کہا چلو کھیت تو ہم نے تیار نہیں کیا موسم اچھا ہے دانا وہ دیتے ہو سکتا ہے ہو گی آئے ایکشن کو نہیں روک سکتے تو رییکشن کو کیسے روکیں اس مس میں تو ہم جا رہے ہیں پاکستان کے برس lemne ان کے اپن observe کاری اینٹا ہی شے ڈیک کے عزنnal لئے کیا. اپنے 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 خارجات اور قصورت پیرڑن کر تھی. سر میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت اس گورنمنٹ کو اگر آپ نشانہ بنا کر اعتجاج کریں گے تو گورنمنٹ بہت جلدی رخصت ہو جائی جو اصل کھلاڑی ہیں وہ آپ کا مطالبہ فوراں تسلیم کر کے دوسری گورنمنٹ لیں اور آپ کے وہ بارے سے ہوا نکل جائے گی میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ نظامی قرط ہے اس میں آپ لاکھیں مجھے بٹھا لیں میں بھی وہی کچھ کروں گا جو عزداری صاحب کر رہے ہیں مجبوری ہیں بھائی ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے سکول میں نکل ہوتی تھی پوچھتے تھے نکل کیوں کرواتے ہیں ٹیچر کرواتے تھے کیوں کرواتے ہیں بھائی کیا کریں ہم نہیں کروائیں گے تو دوسرے گھو والے کروائیں گے اپنے بچوں کو تو ان کے بچے آگے نکل جائیں گے ہمارے بچے پیسی لیں میں اکیس بھائی سال کا ہوں گا انتخابات کوئی ہو رہے تھے میں کہے اوہ اچھا آدمی ہے مخلص ٹھیک اچھے کردار کا تاجد گزار اتنی بڑی داڑی والا ہے نیک آدمی کوئی غلط کام نہیں کرتا آپ بھی شریف لوگ ہو اس کی جگہ پہ ایک شرابی جانے جانتے بچتے شرابی آدمی کو ووٹ دے رہے ہو میں کہا کیا کریں یہ تاجد گزار کو دے دیں گے کل تھانے میں کوئی مقدمہ ہوگا تو یہ جا کے تھانے دار سے بات ہی نہیں کر سکتا شریف آدمی اور پہلی بات تو یہ پوچھے گا نا کہ جیان جی تڑک مقدمہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے تو کیا کریں ہمارے معاملات کو بہتر طور پر کوئی کھمبے لانے ہیں کوئی پائپ لگوانے ہیں پانی کا مسئلہ ہے وہ تو وہ برمائش سے یاد کر سکتے ہیں ووکل ہے اور پی کے خود بولتا ہے تو یہ تو اس سسٹم کی مجبوریاں ہیں جو ادھر جائے گا اس کو سروائیول آفٹر فٹنس کے حصول کے مطابق اس سسٹم کے ساتھ فٹنس اختیار کرنی پڑی ہیں تب چلے گا نہیں تو سسٹم اٹھا کے پائر پھینک دے گا اس کو جاؤ تاجد پوڑھو ادھر کیا رہنے آئے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جذبات بنتے ہیں تو کم از کم وہ فوکس دونے چاہیے اس نشانے پر کہ بھئی ہم نے کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے ہم اس مصیبت سے سب کو نجات دلانا چاہتے ہیں یہاں لوگ اچھی نہیں ہے تو اسے بھی آتے ہیں لیکن اس سسٹم کے اندر آ کے وہ کیا کہتے ہیں جو کچھ بھی نمک کی کان میں گیا نمک ہو جاتا ہے بڑی اچھی نیک سالے جماعتیں بھی گئی ہیں اور دامے ہم رنگے زمین میں علج کے رہ گئی تو بات اس سسٹم کی بدلنے کی کریں جب آپ اس سسٹم کو بدلنے پر آئیں گے تو پپٹ نہیں آئیں گے پھر آپ کے ساتھ میں اصلی آئیں گے اور یہ بھول جائیں کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے وہ آپ کو بھونیں گے گولیوں سے جیسے کذافی بھون رہا ہے جب آخری وہ آتے ہیں اپنا ایک دفعہ تو پورا زور لگا جا مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں یہ بات کہی ہے وہ بچارہ کوئی اچھی بات کہہ دے تو اس سے کوئی نشری نہیں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ جو کچھ بلوچستان میں آپ کی فوج نہیں کیا ہے اور کر رہی ہے آپ کو پتہ ہیں میسنگ پرسن کا محلہ وہ کوئی اسلامی تحریک تو وہاں نہیں ہے نا وہ ہے دوسری طرح کی جو کچھ سوات میں کیا ہے جو کچھ وزیرستان میں کیا ہے وہ سب تفصیلات آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو کشمیر کا ذکر کرنا بھول جائیں کہ وہاں پہ انڈیا نارمی یہ کر رہی ہے اور جو کچھ آپ بھی سنتا ہے رومٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے یہ تو ابھی امریکہ ہمارے ساتھ ہے انڈیا بھی کہتا ہے اپنے لڑا رہے ہو اچھی بات ہے کہ ان چیزوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کل جس دن نے ہم نے آنکھیں پھیری ریمن ڈیویس واپس نہ کیا ہے اور امریکہ ناراض ہو گئے وہ مجھے پتہ کر دیا ہے کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اور امریکہ ناراض ہو گئے ہیں تو وہ تو ہماری چار خبریں ویکی لیکس کے ذریعے سے چھوڑ دینا تو ہم موں دکھانے کے قابل نہیں آئیں گے دنیا کو اور ہم نے خود ویڈیوز بنا بنا کے ان کو دیئیں ڈالر لیئے ہیں اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی سیٹلائٹ سے نہیں بنائی ہم نے خود بنا کے دیئیں کہ ہم دیکھو اپنے بھنیوں پر اس طرح ظلم کر رہے ہیں ان کے معصوم بچوں کے چیروں پر یوں بولیں ہم کوئی بچھاڑ کر رہے ہیں دیکھ لو ہم تمہاری جن کتنی خندہ پیشانی سے لڑ رہے ہیں تو یہ چار ویڈیوز آ جائیں تو کوئی مقدس رہے گا تکدی سے مشرق کے تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیوز آئیں تو ڈیمنٹ دیوے دینے پڑیں گے ریمنٹ یہ نہیں بے شک ڈائمنٹ ہوں سر یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برے شکنجے میں قصد دیا ہے ان کا بھی تکبر خود اعتمادی وہ بہت بڑی ہوئی تھی اور ہم چمار دیگرے نیست کا ایک وہ ان کا وہ ذرہ تھا پہلے تو وہ اکتر میں ٹوٹا اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ اپنا وہ بنا لیا لیکن اب یہ ہوا کہ نائن الیون کے بعد امریکہ نے وہ ستانس لے لیا جو یوں سمجھیں ان کا کچھوبر نکالنے والا ہے یہ سٹرٹییکل ڈیکٹ کے چکر میں تھے ان کا ایسیس تھا افغانستان ٹالبان ان کا ایسیس تھے ظاہر ہے آپ دشمن آپ کا کون ہے انڈیا ہے آپ کو تھرٹ انڈیا سے انڈیا کے مقابلے میں آپ کا نیچرل الائک کون ہے اور افغانستان وہ جگہ ہے جس نے ہمیشہ انڈیا کو روندہ ہے احمد شاہ عبدالی و محمود عز روی و غوری و کدھر سے آئیں سب ادھر سے آئیں اس لئے تو آپ اپنے میزالوں کے نام بھی یہی رکھ رہے ہیں انہوں کو ڈرڑا رہے ہیں کہ یہ وہی ہیں تو یہ ان کے ایسیس تھے تو پہلی تو ان کو اللہ کی ماری ہے پڑی کہ انہیں وہ چھوڑنے پڑی یہ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے چھوڑی چلائی تھی نا لیکن اللہ کو راضی کرنے کے کہ انہیں امریکہ کو راضی کرنے کے لئے طالبان کے گلے پر چھوڑی چلانی پڑی یہ سمجھ لیں کہ بات دلے نا خاصتہ ہی چلائی ہے لیکن رب وہ ہے اس کا حکم ہے آپ کرنا پڑے ہیں پہلی تو یہ مار پڑی ہوئے دوسرا ان کے ساتھ یہ ہوا یہ کر جاتے زبا ان کو نہ چھوڑتے اور اپنے بس پڑھتے انہوں نے کچھ عرصہ کیا بھی اوپر سے مسئبت یہ آئے جس کی حفاظت کرنے کے لئے اللہ ہو تو اللہ کی تو اپنی تدابیر ہوتی ہیں امریکہ نے وہاں گھسیڑ دیا انڈیا کو تو یہ تو سوکن لانے والی بات ہوگی اب ان کو جہاں ہے ان کے ماتے پہ شکنے پڑھنے شروع ہی تو انہوں نے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یا اس فیکٹر کو نیٹرلائز کرنے کے لئے انہوں نے کچھ نہ کچھ طالبان کو سپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا تو اب کچھ ہے کہ یہ جو لوگ ادھر ہی جا کے کاروانیاں کرتے ہیں ان کو یہ سیف تحسیج دیتے ہیں یا ان کے ساتھ علجتے نہیں ہیں یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے وہ ان کی اپنی مجبوری ہے کوئی یہ مت سمجھئے کہ اسلام کی محبت میں یہ کرتے ہیں وہ انڈیا کے فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یہ کام ہو رہا ہے رہ گئی بات یہ کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ان کے ان ایکشنز سے رد عمل کا شکار ہو کے وہ انہیں کے ساتھ علج پڑے تو ایک جنگ بھی شروع اس کو امریکہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بڑے اور وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو اگر وہ ان کو فیڈ کر رہا ہوں ان کو تو فیڈ کرنا ہے بلکل آندہ ریکارڈ ہے آپ کی فورت کو کون فیڈ کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کو اگر انڈائریکٹلی فیڈ کر رہا ہوں تو اسے کرنا چاہیے ملکہ آپ امریکہ کی پولیسی بنا رہے ہوں اور پاکستان آپ کا دشمن ہو آپ سمجھتے ہوں اور آپ نے اس کو کھکانے لگانا ہو تو یہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو تو آپ نہیں سپورٹ کریں گے کیا طالبان کو تو وہ کر رہا ہو تو بلکل اس کا حق بند ہے کرے کیونکہ اس نے آپ کا آپ کو ایک انجام سے دوچار کرنا ہے تو یہ ہے جو یہ ایک شکنجے میں قصے ہوئے ہیں نہ آگے بڑھنے کی وہ ہیں ان میں نہ پیچھے اٹھنے کی بصیرت کوئی ہے نہیں اس لئے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے تو ان کی کیفیت وہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَدِهِمْ صَدَّنْ وَمِنْ خَلْخِهِمْ صَدَّنْ ان کے آگے بھی پردہ ہے پیچھے بھی پردہ ہے نہ ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہیں نہ یہ مستقبل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں فہم لا یب سرون اب کچھ سمجھ میں نہیں آتی ایک دکھا لگتا ہے تو یہ سٹب اٹھا لیتے ہیں وہ دکھا لگتا ہے دوسرے اٹھا لیتے ہیں دوسرے اٹھا لگتا ہے